اسلام علیکم سر شیعہ کار میں حرمید سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزین ترین اپلیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی بات کریں گے یمن کی جانب سے ایک اور جہاز کو نشان بنایا گیا ہے اس کی کیا تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس ویلوگ میں جبکہ ایک اور ملک جو ہے فلسطین کے حق میں میدان میں آگیا ہے کیا کیا اس نے ایک بہت بڑے اقدام اٹھا ہے وہی بتائیں گے اس ویلوگ میں جبکہ ڈونرڈ ٹرم کے لئے مشکلات بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں جبکہ مودی سرکار کا جو مسلم مخالف بیانیاں ہے وہ تقریباً بڑھ چکا ہے پاکستان میں مریم اورنگزیب اور مریم نواز صاحبہ کے کیسز کرپشن کی ایک نئے غزب کی کہانی جو ہے وہ سامنے ہم لے کے ہیں وہی بتائیں گے اس ویلوگ میں آپ سب کا شکریہ ہے کمنٹ سیکشنز کا تھوڑا سا پروپلن چل رہا ہے جس کے لئے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ معاملہ سورٹ آؤٹ ہوتا ہے تو آپ کے کمنٹ کیونکہ یہ یوٹیوب کی جانب سے سارا کچھ کیا گیا ہے ہماری جانب سے سب کچھ کلیر ہے یمنی مسلح افواج نے بحیر احمر خلیج ادن اور بحیر اہن میں کارروائیوں کے ایک اور سلسلے کا اعلان کیا ہے جس میں مذکورہ ابھی گزرگاہوں میں اسرائیل سے منسلک بہری جہازوں اور امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یمنی ائر فورس کے ترجمان بریگیڈیر جنرل یحیہ ساری نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس کی جس میں بتایا کہ ہماری فورسز نے خلیج ادن میں امریکی پرچم والے مرس یاک ٹاؤن کنٹینر جہاز کو کئی انٹی شپ میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے جس نے اپنے عدف کو برائراس ہم نے نشانہ بنایا اور اس عدف میں ہمیں کامیابی ملی ہے میری ٹائم ٹریکنگ ویب سائٹ کے مطابق جہاز کے آخری اپ ڈیٹ پوزیشن سولہ گھنٹے قبل بحیر عرب میں تھی یعنی یہ جہاز جب انٹر ہو رہا تھا سولہ گھنٹے پہلے تو یہ بحیر عرب میں تھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ساتھ خلیج ادن میں ایک امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا ہے جبکہ ڈرون کے ذریعے بیر القاہل میں اسرائیلی جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے دو بڑی کا روایہ ہوئی ہے دور میں آپ دیکھیں امریکی جہاز کو مارا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیج ادن میں ایک امریکی جنگی جہاز جو نشانہ بنایا گیا لیکن ڈرون کے ذریعے پھر بحر القاہل میں بحر القاہل جو ہے اس میں بھی اسرائیلی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی جہاز کی شناخت ایم ایس سی ویرا کرس کے طور پر کی گئی ہے جس نے آخری بار اپنی پوزیشن کو جنوبی افریقہ کے قریب کیم آف گوڈ پاپ کے راستے پر اپ ڈیٹ کیا تھا دونوں جہازوں کے اپ ڈیٹ پہلے ملی ہے اس کے بعد پھر جب معاملہ ان کو نشانہ بنایا گیا دونوں طرف سے تو پھر یہ معاملہ جو ہے پھر سائیڈ لائن پر ساری چیزیں ہو گئی اسی طرح یمنی مسلح فوج نے اسے قبل اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں کے لئے نہر سویس کا راستہ بھی منقطع کرنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ بھئی صاحب اب بحر احمر نہیں بحر ارب اور ہم خلی جہودن کی بات کریں یا دیگر جتنے بھی راستے ہم اس کو بھی تنگ کریں گے سو یہ صورتحال ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کریبن سمندر کے جزیرے پر واقعہ ملک باریا ڈوس نے سرکاری سطح پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے دوسری جانب جمیکہ کی انتظامیہ نے بھی فلسطینی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا دونوں ممالک کے اندر فلسطین صفات خانے قائم ہوں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بر میں گونج ہے مظلوموں کی آواز لوگ بلند کر رہے ہیں مظلوموں کے حق میں آواز جو ہے لوگ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی جو احتجاج ہے وہ تو کر رہے ہیں لیکن اب ہم یہ دیکھیں کہ مختلف ممالک جو ہیں جو چھوٹے ضرور ہیں لہن کا جگرہ اور دل گردہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ میدان میں آ رہے ہیں اور میدان میں آنے کے بعد وہ فلسطین کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اسی طرح جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ باربار ڈوس ویسٹن ڈیز کے ایک جزیر پر مرستمل ملک ہے جبکہ جمیکہ بھی کریبن سمندر پر ایک جزیرہ نمہ ہے آپ کو یاد ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا چھوٹا ملک ہے امریکہ میں کئی جامعات اور طلبہ جو ہیں ان کو غزہ کے مظلوم اکیلے سڑکوں پر نکل آئے ہیں مظاہرین نے امریکہ کی جنب اسرائیل کو اصلے کی فرامی فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے غیر ملکی ذرائع ابلاغ یہ بتاتے ہیں کہ مظاہرین نے پر زور مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو اصلے کی فرامی بوری بند کرے ٹیکساس یونیورسٹی آسٹن کے طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی اسی دوران پولیس نے تین مظاہرین کو گرفتار کیا جبکہ یونیورسٹی آیتے میں سخت کشیدگی پھیل گئی ہر جانب فلسطین کی آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں یونیورسٹی آف سیدرن کیلیفورنیا میں بھی طلبہ کی جانب فلسطینوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے ہوئے نہیں ہو رہے تو ہمارے ملک میں کسی یونیورسٹی میں نہیں ہو رہے ہیں یہ گلہ شکوہ میں ضرور کرتا ہوں تھوڑا سا نا ہمیں بھی کم سے کم ہمارے اندر بھی کوئی انسانیت کا درد کوئی ایسی چیز کوئی تھوڑی بہت غیرت ہمارے اندر بھی جاگ جائے کہ وہ غیر مسلم اٹھتے ہیں تو پھر یہ مسلمان کا دعویٰ کرنے والے مسلمان کیوں نہیں اٹھتے ہیں یعنی آپ دیکھیں ایک یونیورسٹی میں کوئی سیمینار بھی ہم کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی کہ ہم مختلف جگہ میں سیمینار کرتے ہیں ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں ملتی ہے سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑیں اور وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں نوبل انعامیافتہ پاکستانی مجات ملالہ یوسف سے نے کہا ہے کہ ہم مزید لاش ہیں سکولوں پر بمباری اور بھوک سے تڑپتے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے غزہ میں جنگ بندی فوری بند کی جائے اور انتہائی ضرورت ہے اس وقت جب تک یہ معاملہ بند نہیں ہوتا غیر ملکی ذراعب لاکھ کے مطابق انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے چھے ماہ سے غزہ کے فلسطینیوں پر مظالم دیکھ کر شدید غصہ آیا ہے مایوسی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ غزہ میں نصریہ اور الشفاث مطال میں اجتماعی قبروں کی دریافت فلسطینیوں کا پر ایک جو ظلم ہوا ہے وہ ایک سیاہ باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا نئی معلوم فلسطینی یہ تکلیف کس طریقے سے سہ رہے ہیں ملالہ نے کہا غزہ میں جنگ بندی کرانے انسانی امداد کی فرامی کے لیے عالمی رہنماؤں پر زور دیتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے لیڈرز پر زور ڈالنا چاہیے کہ غزہ میں جنگ بندی رکوائیں اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں غزہ کے عوام سے یک جہتی کے لیے ان کے ساتھ ہوں ان کی آواز ان کے مطالبات سننے چاہیے ملالہ یوسف زہی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے اس وقت جو میڈیا ریپورٹس کے مطابق کا مودی سرکار کا انتخابات کی مہم کے دوران فرقہ ورانہ نزیہ کے فروغ کا کوئی موقع جانے وہ نہیں دے رہا ہر جگہ مسلم کے حوالے سے کس قسم کے گھس پیٹی ہے کس قسم کے وہ الزامات نہیں لگا رہا جاکہ ہندو دعا کو پروموٹ مو جس طریقے سے کر رہے ہیں اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھارتی عوام نے مودی کے مسلم مخالق بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ بھارتی مسلمانوں کے خلاف غلط معلومات پھیلائے بلخوامی میڈیا اس کو کوٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مودی سرکار جو کر رہا ہے اس سے ملک کو نقصان ہوگا اب اندر کی جو عوام ہے یعنی وہاں کے جو سیکولر ہندو ہیں سکھ ہیں کرسچن ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں عوام یہ کہتی ہے کہ مودی فرقہ واریت کی بنیاد پر منتخب ہونے والی سیاسی رہنماؤں کے طور پر اپنے اہد جو ہے اپنی مدت جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں مودی کو جھوٹے داؤں کی حقائق پر مبنی فوری جانج پر تار کی جائے بھارتی عوام کی رائے ہے کہ بھارت کے سابق وزرعظم منموان سنگھ نے کہا تھا کہ بھارت پر مسلمانوں کا پہلا حق ہے جبکہ مودی کون سے بھارت کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے بھارتی جریدی وائر کے مطابق مودی نے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کی میٹنگ میں منموان سنگھ کے خطاب کی جان بوچ کر غلط تشریح کی مودی اپنے انتہا پسند نظریہ کے تحت ہمارے لوگوں کو ذات پات نسل جنس اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ایک خوشالہ اور مساوی بھارت کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں اس موتصب سوچ سے باہر نکلنا ہوگا یہ ملا جولار رضی عمل بھارت کی عوام کی جانب سے آئے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اسی طرح ایریزونا کی عدالت نے دوہزار بیس کے امریکی سرداتی الیکشن میں مداخلت کے کیس میں ٹرم کے اٹھارہ ساتھیوں پر فرد جرم آئید کر دی ہے غیر ملکی ذریعہ ابلاغ کے مطابق نیویار کے سابق میر روڑی جولیانی بھی ان ملزمان میں شامل ہیں جن پر فرد جرم آئید کی گئی ہے اس کے علاوہ سابق وائٹ ہاؤس چیف آف سٹاف مارک میڈوز بھی اس پر بھی فرد جرم آئید کی گئی ہے اسی طرح امریکی عدالت کے مطابق جن افراد پر فرد جرم آئید کی گئی ہے ان پر صدارتی اختیارات کی منتقلت کا یعنی ان کو منتقل کرنے کا جو ہے عملی امریکی عدالت کے مطابق جن افراد پر فرد جرم آئید کی گئی ہے ان پر صدارتی اختیارات کی منتقلی کا عمل روکنے کا الزام ہے ریاست ایریزونا کی عدالت کی جنب سے گیارہ ریپبلکنز پر بھی فرد جرم آئید ہو چکی ہے اب بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑا سکینڈل اور سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں کس طریقے سے سکینڈل کرتے ہیں خاص کر اشتیارات کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا پہلے اغبارات میں جس طریقے سے اشتیارات چھپوائے گئے نواز شریف وزیراعظم ہوگا یعنی منتخب وزیراعظم کا جس طریقے سے پوسٹر لگوائے گئے اور بارات میں ٹیلیویجن کے سکینوں پر بہت سر اشتیارات بانٹے گئے بہت ساری رکوم عوام کی رقم بانٹی گئی اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو ایک اور سکینڈل سامنے اور سکینڈل کس کا ہے موسی نقوی کے چینل نے اس سکینڈل کو منظر عام پر وہ لے گیا ہیں یعنی چینل 24 کی میں اگر بات کروں جن افسران کے حوالے سے اس وقت غم و غصہ مریم اور انگزیب اور مریم نواز کا پایا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ موسی نقوی کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ کرپشن کیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں اس وقت چینل سٹی 42 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مریم اور انگزیب اب ڈی جی پی آر پروٹوکول کو نظرناز کرتے ہوئے وضاعت سنت کے ذریعے ادائی کی جاری کرنے کی کوشش کر رہی ہے ذرائع نے الزام آئیت کیا ہے کہ مریم اور انگزیب نے نیجی چینل کے اشتہرات دینے کے بدلے میں تین سو میلین روپے تین کروڑ روپے کیش وصول کیا مبینہ طور پر نیجی چینل مریم اور انگزیب کا پسندیدہ چینل ہے انہوں نے مسلمی قنون کے لئے انتخابی مہم کے اشتہرات بھی اسی کمنی کو دلوائے اور خوب کمیشن حاصل کیا ایک اشتہار وزیراعظم نوازریب کا بھی تھا اس کے علاوہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم اور انگزیب نے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کی حکومت کے تحت وفاقی وزیراعظم کے طور پر اٹھارہ ماہ کے دوران ان کمنیوں کو دو ارب روپے سے زائد اشتہرات دیئے اب معاملہ ایک سو پچاس کروڑ روپے سکینڈل کا ہے جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون ملوث ہے اور علاقے میں آپ کو تھوڑا سا واضح کرلو کہ ڈیجٹل سکینڈلائز کی اگر بات کیجئے تو اس کو سکینڈل یہ کس طریقے سے استہارات طورس میں رغم بڑھوری جاتی ہے کوششے کی جاتی ہے کہ کچھ یوٹیوبرز کو دیا جاتا ہے پیسے دیا جاتے ہیں استہارات کی مد میں اور اس سے بھاری بھرکم جو ہے وہ چیزیں وصول کی جاتی ہے یعنی اس صورت میں وہ کمیشن اپنا وصول کیا جاتا ہے تو اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں یعنی مریم اور مریم نواز دونوں ایک پلیٹ فارم پر ہے اور کرپشن کی یہ غزب کہانی جو ہے یہ منظریام پر آئی ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ 150 ملین ڈیجیٹل ایڈ ٹو بلو آئیڈ کمپنی اس کو دیئے گئے ہیں اور اس سے پھر کیا کیا ان کو ملایا لیکن دوسری جانباز مریم نواز صاحبہ نے جو یونی فارم پہنی اس پر کافی سوشل میڈیا میں بھی تفسیریں ہو رہے ہیں ایک طرف تو آپ کو یاد ہوگا راجہ بابو کا ایک مشہور کلپ اس میں گویندہ جو ہیں اس کے مختلف تصویریں لگی ہوتی ہیں اور اس تصویر میں کبھی وہ وکیل کبھی ڈاکٹر کبھی وہ پولیس افسر بنا ہوتا ہے اور جب وہاں کا ڈاکی آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اتنے سارے یعنی اس نوجوان تو کبھی پولیس کبھی ڈاکٹر تو انہیں کہا یہ سب کچھ کریڈٹ ان کی ماں کو جاتا ہے سو وہ کلپ ذرا ملائزہ فرمائے پھر بات کر دیں یہ آپ کا بیٹا ہے وکیل ہے نہیں تو پھر ڈاکٹر ہوگا نہیں سمجھ گیا پولیس انسپیکٹر ہے نہیں تو پھر یہ کون ہے اس گاہ میں نئے آئے ہو جہاں میں نے کلی ڈیوٹی جائن کی ہے اسی لئے میرے ثبوت کے بارے میں تو میں کچھ نہیں مالوں کلپ آپ نے ملائزہ فرمایا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے بنجاب کی ایک طرف مریب نواز صاحب کے شوس پر تنقید کی جا رہے کہ انہوں نے جو شوس پہنے وہ پولیس کے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے جو ہیں فوجی بھائیوں کے ہیں اسی طرح جو یونی فارم پہنی ہے تو اس کو انہوں نے خواتین اس میں وہ شامل ہوئی تھی اور انہوں نے یہ خواہش ہے کہ خواتین کی بڑی تعداد میں لوگ آئیں اور خواتین جو ہیں پولیس فورس کو جوین کریں لیکن میرا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں آج ان کا جو عظم ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پہنچی ہو تو میرا سوال مریب نواز صاحب ہے کہ جو جبر کے کہانی شروع ہوئی ہے پچھلے ڈھائی سال سے اور ہم دیکھنے کے خواتین کچھ اس طریقے سے ہرائیسمنٹ ہو رہی ہے چادر چار دیواری کی کا تقدس پامال ہو رہا ہے پھر چلو مان لیجئے گا کیونکہ اسی کی بدولت آپ کو یہ گورنمنٹ میں لیا لیکن میڈم جی بھاول پور سانیہ بھاول پور جو ہے بھاول نگر کا جو معاملہ ہے یعنی بھاول پور نہیں بھاول نگر کا جو معاملہ ہے تو کیا وہاں پہ بھی تو اس وردی پر جو آنچ چائی وردی کی جو چھترول ہوئی تو کیا اس حوالے سے آپ تو بالکل خاموش آپ کی تو لبکشائی ہم نے نہیں دیکھی اس پر بھی تھوڑا بہت بول لیتی اور میرے خیال میں ہم یہ دیکھ رہے کہ سوشل میڈیا پر بزے بزے کے تفسریں اور تفسریں یہ ہیں کہ میڈم کو جو ہے یہ جو بھاول نگر ہے وہاں پہ ایک افسر کے طور پر تائنات کیا جائے یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے لیکن بہرحال تصویر بڑی خوبصورت ہے سوشل میڈیا پر صرف چل لی اور مختلف قسم کے تفسریں چل رہے ہیں لیکن پولیس کو اگر آپ کریڈٹ دینا چاہتی تو پھر کم سے ایک میسی پولیس فورس بنائیں تاکہ وہ کسی کی چادر چار دیواری کی کا تخصص پام آپ نہ کریں وہ کریم ریٹس اب آپ دیکھیں جب سے مریم نواز کی حکومت آئی کریم ریٹس اتنے زیادہ ہو گئے خواتین پر جنسی تشدد اتنا زیادہ قتل عام بہت زیادہ ہو چکا ہے لیکن اس پر کوئی ہم نے پولیس کی کارروائی نہیں دیکھی ہے لیکن مریم نواز صاحب کوئی سپورٹ ملا ہے آپ کو پتا ہے کس نے سپورٹ دی کس ذریعے سے ملا ہے تو پھر اس قسم کے ڈرامے بازیاں اس قسم کے ٹک ٹاکس اس قسم کے ریلز بنانے جو لوگ مشورے دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ مریم نواز کے لئے نقصان دے ہوں گے اب بات کرتے ہیں اس وقت گندم کے حوالے سے کسان پریشان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف اتنی زیادہ گندم ہوئی ہے اس گندم ہونے کے باوجود حکومت کیوں حکومت نے کیوں گندم جو ہے وہ ایمپورٹ کرائی ہے یعنی آپ کے پاس اندر گندم ہے تو پھر آپ نے کیوں گندم ایمپورٹ کرائے معاملہ یہ کہ کسان پریشان ہے کسان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہوگا کیا اس وقت جو سچویشن ہے میں آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں حکومت پنجاب کی سب سے بڑی نالائقی ہم آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں 32 میں اس وقت انہوں نے جو اس سے بڑی نالائقی ہم آپ اور میرے سامنے آنے رہی ہے پنجاب حکومت نے 32 سو میں ایمپورٹ ہوئی گندم 4700 میں خرید رہی ہے اس کے بعد 3900 سپورٹنگ پرائیس فکس کرتی ہے لیکن کسان کو اپن مارکیٹ میں ریٹ جو ہے 2800 سے 3000 مل رہا ہے جس کسان کو پانی بجلی فیول بیچ یوریا ڈی اے پی مہنگی مل رہی ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ 70 لاکھ میں صرف 20 لاکھ ٹن گندم خرید نہیں ہے تو باقی کیا کسان کیا کرے گا اس کو آگ لگائے گا اتنی ساری محنج جو اس نے کیے حکومت کیا اب کسان سے اس کا نوالہ تو چھین رہی ہے اب اس کی زندگی بھی چھیننا چاہتی ہے اب تک لیت نہیں آپ نے اپنے اپنے بہتر خیال دیکھیں بہت شکریہ